موسیقی اسلام علیکم خاندین حضرات وقت تو ہوتا ہے آپ کے اس پہ آل کا میں ہوں جس کا مرزبان جنیت سلیم شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ملکہ برطانیہ کوئین علیزبت سے ہیپی نیوئیئر ہیپی نیوئیئر ابھی تو پانچ دن پڑے ہیں ملکہ میں منوچہوں بھی لانگ جانے گے تینوں کیوں کیڑے کتن لانگ پہنچائے ہیپی نیوئیئر تیلی میں چوکلیٹا لیا کیا یہ انگلینڈ تو نہیں منچور تے پھر واپس لیا جانگی نہیں 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 ٹھیک ہے آپ پچھلے مہینے بھی کہتے تھے تو کبھول تھا نہیں پوٹر دن چھنوئے گئے نیوئے سال مکہ نالے جی جی تو آڈے لے بھی لیا کی آئیاں زردہ اہے زردہ ماں آہ پوٹر جی ہو جی مو اہ جی چپے ہیں اور تینوں چوکلیٹا لیا جی چوکلیٹا لیا چیکنگ لا دیا بڑا تیرا پوٹر ڈاگ جی نرگا مول اممہ آپ میرے لئے تو چوکلیٹ لے کر آئی ہوگی نا جی آہ پوٹر تینوں جردانی لانگ جا بڑا تیرا جرنیڈیٹرا نرگا پھندہ ہے اچھا کیوں میجیسٹری یہ فرمائیں کہ آپ اپنا کوویڈ ٹیسٹ تو کروا کے آئیے آپ کے انگلینڈ میں تو بہت بری طرح کوویڈ پھیلا ہوئے امی نومی تو چھوٹا امی اممہ جی ناگہانی آفتہ کلوں رب بچا کے رکھیں آہ ناگہانی آفتہ کلوں میں اور ناگہانی نسانہ کلوں میں تو بھی کسی ناگہانی تو کٹنی ہے اچھا یہ میجیسٹری آپ کے حوالے سے جو سب سے بڑا اور خوشگوار انکشاف ہوا ہے اخبارات کے ذریعے وہ یہ ہوئے کہ آپ کا خفیہ فیس بک اکاؤٹ بھی ہے آہ ہو اے میں ہلکی پھلکی دل لگی آستے رکھیا اچھا تو فرینڈ لیسٹ میں کون کون ہے میں اپنی فرینڈ لیسٹ اتنی کسے ناپایا نہیں تیفہر لیک ہو جانا سی نا کہ اممہ اوراں نے میں بنایا ایک کاؤنٹ پترہ چھوچل میڈیے تھے ہوتے بڑیاں پیو کو فالیاں گلان لوگ کٹ دے نے ایس کلوں پھر میں خفیہ میں بنایا تو کیا دیکھتی کیا ہے کیا کرتی ہے پھر فیلہ مانس اللہ دے رنگ بینیاں ایسا ایسا بیو کو بندہ دانے سے بر بنیا ہوتے میں نہیں کسے نوی بیندی میں ایسرہ مولانا تارک جمیل نو سوننی ہوں وہ بابا ہو رہاں دیاں تریفہ کر دا رہی میرا بڑا دیل چھار دیا کی درے فیل پومن ہوگے جا کے پولی نہ گیا ایسا بوک کے نا جیڑا ہو دیتے میں کسے نلوی چیٹ چیٹ نہیں کر دی نا ہی میں کدھی اپنے لوگ کچھ لوڈ کیتا ہے صرف میں وے نہیں آگیا میرے تک اطلاوہ ٹھیک پہنچ دیا نے اجرے بھی چون دینے نا وہ چولے گلت گلان دا ہی دا سکے تے ملک دا ناس مار دینے نا میں چھرو تو بڑی چکننیاں میں عوام دیاں گلان سوندی رہی نیاں کسے نو کو تکلیف تے نہیں عوام آج کال آسا دا جیڑا بجیرے آج ہمیں نا برونوں خودے والاں تے بڑیاں چکتانکار دے ایک بندہ نے لکھی آسی کوئی نائیے دی جامت ہی نہیں کار دا کہ نرے والاں چو کوئی شایئے ہی نہ لڑ جائے ایک نے لہی آسی ہے دی جامت اس لئے نکار دیا کہ والاں دی سمجھ ہی نہیں آؤں دی تو آپ وزیراعظم سے کہتی کیوں نہیں کہ کنگی کیا لیا کریں کیا پتر میں کیا کنگی کرے اگر اب وہ آن دا اے پہلے گنجل تے کھلا لواں پھر کنگی بھی کالنا میں کہت بار دے تبار سیر تے سروں دا تیل چھوٹ کے تے تے سا چنگی ترہ آپ پہ ہی کنجل کھول جانگی ہے اوٹرہ وکھ رہی پھر ہو نہیں ارگا سیر لے کے لگا پھر دا آپ پھر ایس بوک تا چھوٹا فیل پو کی آئے او دو دی میں ویکھ نہیں چرو کی تھی پہلے فیل پو دا فیش ویندی رہی دی سا ہون پھر ایس بوک ویندی رہی دی آئے 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 اچھا یہ میجیسٹی یہ جان کر بھی بہت اچھا لگا کہ آپ کے پاس ایک موبائل بھی ہے بتاتی نہیں آپ کسی کو آئے 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 جے بچی کوئل جانتی ہے انہوں لا بتا ہی نہیں ایک دل میں سارے کمرے تھی یہاں چیزاں اڈل بڈل کار دی یہاں فون ہی نالبے گیر میں پھر فون دی ٹارچ بال کے جو دو بیٹھ تھے لے وے کیا تھی میں نوچے تایا یہ تھی میرے ہاتھ تھے چی شاہی بیوگرافر ہے نا اس نے لکھا ہے کہ ملکہ اس فون کے ذریعے عام طور پر صرف دو لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں ایک اپنی بیٹی کے ساتھ اور ایک اپنے گھوڑوں کا جو استبل ہے اس کے منیجر کے ساتھ سنگر بھی گلنہ کارنی آہ دیل تی پراہ آسی کٹ نہیں ہوندی یہ نا خودنی میں کسے نو لمبر دیتا آیا صرف یہاں اینڈ نال گلنہ کارنی آیا تی یہاں میرا آجیڑا کوڑیاں دا مینجر موندہ جان وان آہ دی نال گلنہ کار لینی آیا پوچھنیاں دے کلوسنا کوڑیاں دا کی آئی چارہ شارہ پایا یونہ نو خرکنا کیتا ہی کھوڑیاں شوڑیاں بدلوانا ہے ہونہ نیاں کے کوئی نہیں بلکل پوٹرہ ملاج ماں نو پوچھو نا نا تے جانوراں تا بھی خیال کوئی نہیں کارا یہ آپ ہی کرنا پہندہ ہے تے میں شروع تو کوڑے بڑا پساند کارنیاں آنجین پہلے جڑے بندینال میں نو نفرہ تو اسی نا او جنیوں لکھی اسی لکڑی کی کارٹھی کارٹھی پہ گھوڑا کوڑا گھوڑ کی دگم پہ مارا ہا تھوڑا بابا لو سیہر لگن لگ پھیا مینہ خداش کوڑے دگم تھے تھوڑا قد مارا ہاں مینہ کیا دہی اور تیرہ پیر میں دتا ہے ہو قدلی گھوڑے کی دگم پہ مارا ہا تھوڑا اممہ بہت محبت کر دی کوڑیاں نا سر جی ممی چاہتا ہوں کہل کوئی کہنی ہوئے نا مہ جنو پہلے میں کوڑے دیوائی کرنا ہے میں اوشے لے سمجھ جانی ہے جڑی واج نکلن نہیں نا کہ کوڑے دی نہیں کسے کھوتے دی لگ دی یہ جب کوڑے کی آواز نکالتا ہے ملکہ خوش ہو کے پھک ڈالتا تھی میں پوٹر باچے کوڑے نال جان وان نلگ لانکہ نیاں تیہاں این نالگ لانکہ لینیاں بلکل اممہ این دے نال تو اٹھاتے بندہ نا ماں تھی دے نال بڑا پیار مہ بطن دا ایک دوسرے دے دکھ سوکھ وانڈ لیندنے کبھی پوچھ لیندنے کی پکا ہوئے آج تو کی پکا ہے آسی پوٹر تیری جندگی چکھان پکان تو لاوا کوئی کام نہیں اور بھی گا مہز ماننے میں خوابے کے سوا کا کہاں ان کے کوری نال کرنا کار دیا تو اووچاری پوچھ دیئے ماں جی تو آئی کھا لئی جی یا میں ان پوچھ چارنیاں تو شنا بچے ٹھیک نہیں ہو بھی تیئے میری تجڑا مونڈا جان وانو بھی اپنے پتران گئی ہے بلکل بڑا چنگا مونڈا ہے جان وانا لپڑا پیار کار دائے میں جو نوانیاں کے پتر اگر تو نا نا ہندہ میرے کوڑیاں دا راکھا تو میں ویش چھڑنے سے میں نہیں ہے میں جانور راکھ کے اوڈے تے ظلم کار دا ویش دیاک دیا بینو میرا سے دل بہ جاتا میں ایک واری آپ ٹوڑ گئی کوڑیاں خوڑیاں لوانا ہونے جدو خوڑی چکیل راکھا ہوں تو تھوڑی ماری ہے تو میں بھی ہوش ہو گئی گانڈانو میری پہ گئی ماں جنو ہویا کی ہے میں کیا میں بھی ایک ہی نہیں سکتی اب ایک کھوڑا جنا کوڑے تے نو چکیل مار دیتا سوڑی میں تے پتر بڑی حساس دے لیتی ہیں بلکل بلکل میں نے ہر ایک نل بڑا پیار اے میں تے نیفل پو میرے تے جان چھڑک دا سوڑی میں نے آدھا سی علجبو تو اگر میری زندگی چھڑا دیتے میں اینا چھوڑا ہی نہیں سی توڑ گیا میں نے چھڑکے اممہ جی باجی ان تو ان رینا فون دیتے ہو جی نہیں کرنا کر دیوں نہیں ہے ان نے عریدے چدر کڑے ٹیم تھے پھائی جا یہاں حلوے چمبلتاز کڑے ٹیم تھے پھائی جا اوٹرے دا جو جو چیز گھانتے دیل کر دیا نا اوہ دا ذکر کر دیتے نام را دا مان فون کر دیے میں ملکال چبتا میں کچھ بیدا پھا نہیں اج رکھ کے ریلے پھائی جا تے میں کیا میں جو سی آپ کو خود کوکنگ کا بڑا شوق رہا ہے پڑے لذیذ کانے بناتی دی آپ اوہ یاہو پتر مار ماما تھی یہاں سے جا دیتے ملکا ہو نا ادرک تھو ہم تنیے دیا گلانتے میں پرنس فلیپ تو کہتے تھے کہ آپ نے ان کے دل تک پہنچنے کے لیے میدے کا راستہ استعمال کی ہے اوہ ویسے فلپون ہوئی کھان دا بڑا چوک سی میں تو چھرو چھرو چھڑا دی گئی میں کہ چھنا یہ کھان دا کدھرے بھی پاکستانی گو گم اٹھانا بان جائے میں پھر کیا میں کہ چھے کھان پکان ہیں جی رکھنے ہی نا تسوہرے دس کلومیٹر دون لاغ کے آیا کارا پھر انہیں ایکسرچائز چھرو کار لی سی پھر میں ان چیزیں پکا دین دی اندی وہ تو ان کی کھانا ہے چیزیں ہی نہیں ہو رہی نا کھان پکان دا شاک انداشی چبانی چھے میں یہ چیزیں پھلپون ہو بنا کے دین دی اندی اندی چھے کھانا ہو جاندہ سی ایک کر میں ٹینڈیا چھے ہیران پا لیا آہ اگوان دیا بوٹیا چھے بڑی چھے با دی اے میں گا کر مالی ہو چھے رہا پوچھوں ہاں کی دی بوٹیا دے گو ہا چھے کہیں دا اے چھے کار کیتا جا چھے آہ ہے آہ ہے آہ ہے بوچھ لیندہ ہوندہ سی کھان پکان دا بڑا چکین سی بڑی بڑی کھمال چیز میں انہوں بنا کے دی تی چورس مچھی کھ دیکھا دی او نہیں مجھونو انگلینڈ آمانگی تا کھا مانگی تا دیا میرے الگا دلی آئیں گا میرا ماسی دا پوٹا دے تو آہ اترا نالی کے دپری ہوندے پی کالو دی پھوٹکتے ایمیگریشنال انہوں تے چھے دو انگلینڈ وڑے گی دپتار کار لوگا نی تے سا اترین انگلینڈ دیا تی خوراک مکا جاندی یہ گالو اندے اسی ٹیلی پھون دی تے میں صرف اینا دو آشتی رکھے اینا آشتے تے جان آشتے تے رکھیا بھی میں وہ والا سیٹو ہے جڑا ہیک نہیں ہو سکتا اچھے بلکہ آپ کو اتنی کیا ضرور ہے پریویسی یا کانفیڈنشالٹی کی کہ آپ کو کس میں ایک کر لینا ہے پچھر بڑے بڑے چھوکے مندے نے آج کل ایمی کو ٹیلی فون کال دے وے چینٹر ہو کے کہہ دوے ماں جی پھٹے موندنگ رے جیتے تھا چھو کہ ماں جی نے ساری زندگی یہ ہو جائے لفج نے استعمال کیتا کہ نہ چھوکیاں کو لو بچان آشتے میں ایسا فون رکھی آیا جیڑا اللہ دی رہا مطلعہ حیک نہیں ہو سکتا کدھی جی ہاں ماں جی تا فون کدھی حیک نہیں ہو سکتا جدھو ہوئے گا چوری ہوئے گا کہ میں اے وی شبیج پڑھائے جانا ہے پنوانیاں کاد لیے تھی نو میں آپ نا تیرے کی ٹیپ پننانگی لہذا انیاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بیس پچھے سال پہلے اتنی جو ٹھک فاغ تھی وہ دیکھنے میں نہیں آتی تھی اور جو اس کا بالکل ریسنٹ فینومن ہے جو اب پچھلے پانچ دس سال سے دیکھنے میں وہ سماغ آگئی ہے سماغ مینز سماغ پلس فاغ بھائی جاناں ہمارے ہاں جتنی مرضی مہنگائی ہو جو اندہ دھوند ملتی ہے ہمیں وہ دھوندی ہے اس کی بطاعت ہے اس کی کسرت ہے ان چند چیزوں میں ہیں جو پاکستان میں مفت میں مل جاتی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہی چیز ہے جس نے ہمارا جینا دو بر کر دیا بلکل ہے واقعی معمولات زندگی جو ہے وہ بالکل ختم مطلب مزاہی ایسا ملک بنتا جا رہا ہے کبھی کرونا ہمیں آگے لگا دیتا ہے چلو وہ ساری دنیا کو لگاتا ہے پھر ہمارے ہاں سردیاں شروع ہوتی ہیں تو بہت سے کام سردی کی وجہ سے اس لیے باندھ ہو جاتے ہیں جی گیس نہیں سردیاں چاندی گرمیوں میں پھر بجلی کا راٹا پڑ جاتا ہے سردیوں میں اکثر کام تو اس وجہ سے بھی رک جاتے ہیں کہ یہاں سے آپ نکالنے کو دل نہیں کرتا ذرا پیچھے بیس پچھے سال پہلے چلے جاؤں دھوند اتنی شدید نہیں ہوا کرتی یہ جو مطلب دنیا بھر کا موسم جو ہے وہ تغیر و تبدل کا شکار ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہ دھوند اب بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے پہلے آج سے بیس پچھے سال پہلے اتنی جو تھک فاغ تھی وہ دیکھنے میں نہیں آتی تھی اور جو اس کا بالکل ریسنٹ فینومن ہے جو اب پچھلے پانچ دس سال سے دیکھنے میں وہ سماغ آگئی ہے سماغ منز سماغ پلاس فاغ دھوند بھری صاحب دھوند پلاس دھوند خالی دھوند فاغ ہے دھونے کو سماغ کہتے ہیں دھونے کی نمیجی سمجھ آتی دھونے کی سمجھ ہی نہیں آتی آپ کو دھونہ بھی یہی کہہ رہا تھا بہت مشکلات عجیب عجیب سی بنتی جا رہی ہیں جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یار پہلے ہی ہم کون سے اتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں اوپر سے ہم یہ چیزیں اگر اسی طرح بڑھاتے جائیں گے ہماری پرابلمز جو ہیں ان کو سالو کرنے کی بجائے ان میں اضافہ ہوتا جائے گا تو پھر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگلی نسل کرے گی کیا موقع پہ آکے ہم پھر کچھ کرتے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتے ہیں جب دیر ہو چکی ہوتی ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع کا موسم آنے والا ہے اور اس کا جو بھی کرنا ہے ابھی ہو سکتا ہے جب ایک دفعہ آ جائے گی پھر آپ اس دھوئے میں کمی نہیں لاسکتے پولوشن میں کمی نہیں لاسکتے یہ جو پرابلم یہ ہے کہ فوق سے تو آپ لڑ لیتے ہیں فوق زیادہ سے زیادہ آپ کو آپ کے گھروں تک محدود کر دیتی ہے مخصوص اوقات میں آپ کو باہر نکلنے سے روک دیتی ہے کہ ہاتھ ساتھ ہوں گے لیکن یہ جو سماغ ہے یہ تو بلکل آپ کو بیمار بھی کر رہی ہے نا آپ کو سماغ جو ہے وہ دھوئے کا اور اس کا جب مرقب ہے یہ تو آپ کو بیمار کر دیتا ہے آپ کے فیپڑوں تک پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے اور خاص طور پر ان حالات میں جب پہلی فیپڑوں کی بیماری جو ہے وہ یہ کرونا کی شکل میں مو کھولے جو مو پھاڑ کے جو ہے آپ کو نگلنے کے لیے تھا یار بہتی کرونا تو دھاری دنیا میں ہمارے ہاں تو ڈینگی بھی ہے نا اچھا یہ جو فاغ ہے یہ بھی پوری دنیا میں موجود ہے فاغ لیکن سماغ جو ہے نا یہ بھی کہیں کہیں پائی جاتی ہے ظاہر ہے تیسری دنیا کے ملکوں میں لیکن فاغ سے نمٹنے کے لیے بھی دنیا نے بڑے بڑے اچھے طریقے استعمال کیے ہیں انہوں نے اپنی جو معمولات زندگی ہیں اس کے مطابق ڈھال لیے ہیں پھر اب تو جیسے مصنوعی بارش ہے یا جہاں پہ کہیں اس طرح کی پولوشن پائی جاتی ہے ان کو وہ سپریئے کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں تو امریکہ اور کینیڈا میں تو اب کچھ مخصوص جگہوں پہ فاغ کو ختم کرنے کے لیے بھی سپریئے کیا جاتا ہے جیسے فاغ جو ہے اس کی جو ٹھک لیئر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بہت زلدی لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہم شاید افورڈ بھی نہیں کر سکتے وہ بڑا ایک مہنگا نسخہ ہوگا لیکن مصیبت تو یہی ہے کہ فاغ قابل برداشت ہے سماغ جو ہے یہ قیامت ہے یہ نہیں برداشت ہوتی سارے ایک دو سال تو اس کے کنٹرول بھی رہے ہیں جو فصلوں کی باقیات جلاتے تھے ان کو روکا گیا اس سے قابل بھی کرتا ہے جتنے مرضی کہلیں جب تک امام خود اس بات کا احساس نہیں کریں گے کہ ہم یہ فصلوں کی باقیات جلائیں گے تو کس کے لیے عذاب کریں گے پیدا ہم اپنے لیے ہی کریں گے نا جب تک لوگوں کو یہ سیس فصلوں کی باقیات جلانے سے ہی نہیں نا اتنا کام بگڑتا اور بھی بہت کچھ ہو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پھر سب کو اپنے اپنے جو کرتوتیں ہیں ان پر نظر سانی کرنی پڑے گی نا دیکھنا پڑے گا چیک کرنا پڑے گا بہرحال بڑی ہی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ سارا سال ہر مہینہ ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے نا جی وہ بن جاتا ہے پھر ٹینشن اور دکھ اور بیماری اور تکلیفیں اس کی وجہ بنتی ہیں عزیزی جو بات کر رہے ہیں آپ وہی بات ہوئی نا کہ سردیاں نوں مچھ رہا آئیں دیں گرمیاں نوں پونڈ آئیں دیں بلکل اور شاید نا دعا دی آپس جو کوئی میٹنگ ہوئی ہوئے یار چھے مینے تو مال لائے دے چھے مینے میں مال لائے عزیزی سر یہ فاغ اور کن کے ممالک میں ہوتی ہے فاغ بہت تھک فاغ ہوتی ہے ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کیلیفورنیا کے دو تین پوائنٹس ایسے ہیں نیوزی لینڈ کا ہمیلٹن یہاں پہ کرکٹ بھی بڑی ہوتی ہے وہاں پہ بڑی تھک فاغ ہے کینیڈا کے کچھ علاقے ہیں یہاں پر تو اتنی اتنی تھک فاغ ہوتی ہے ایسے ایسے بھی علاقے ہیں کینیڈا کے اور کلیفورنیا کے دو تین پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں سے دو سو دن دو سو دن جو ہے وہ دھند کا راج ہوتا ہے اندازہ کریں آپ ایک سو پینسٹھ دن باقی بچے دے لیں تو جہاں دو سو دن کچھ نہیں کیا وہاں پہ ایک سو پینسٹھ دن بھی کچھ نہیں کیا اب مگر یہ ہے کہ جو صرف دھند ہے نا جی وہ ہمارے ہاں بھی جب ہوتی تھی تو گزارہ ہوتا تھا اب یہ بیچ میں جو دھوہ بھی ملا ہے نا سموک جب سے ہوئی ہے اس وقت سے اب کام خراب زیادہ اس لیے لگتا ہے کہ بیماریاں ساتھ ہیں بیماریاں ساتھ ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ جو فوق بھی ہے نا یہ بھی اس حوالے سے بہت خطرناک ہے جب ساتھ جہالت کا توفہ بھی مل جائے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ باہر نہیں نکلنا چاہیے اس کے مغرب کے بعد جو ہے یا اتنے وقت کے بعد جو ہے یہ اس وقت فوق کا راج ہوگا اور ہمیں جتنا مرضی ہم مشاق ڈرائیور ہوں ہمیں گاڑی پہ کنٹرول نہیں ہوگا جب نظری کچھ نہیں آئے گا لیکن ہم کن باتوں کو جواز بناتے ہیں اور یار میں نے یہاں تک تو جانا ہے ایک دوسرا یار میں آہستہ آہستہ چلا کے چلا جاؤں گا تیسری اور نہیں یار ابھی تو کلیر نظر آ رہا ہے بس میں نے ایک گھنٹے میں ابھی تو کلیر نظر آ رہا ہے یہ چار پانچ باتیں ہوتی ہیں اور پھر چوتھی ایک اور بات ہے میرے پاس یار وہ فاگ لائٹس لگی ہوئے میری گاڑی پہ فاگ لائٹس لگی ہوئے یہ بھی یہ ہے کہ جناب میں کسی بڑی گاڑی کے پیچھے یہ وہ جواز ہیں جو ہم خود ہی تراش لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ دھند کی وجہ سے جو حادثات ہیں ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی جو مرضی آپ اتحاد کر لیں جب آپ کی ویزیبلیٹی زیرو ہو جائے گی جب آپ کو مطلب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ یار موٹروے والے کہہ رہے ہیں کہ موٹروے پہ نہ آئیں اس وقت دھند کا راج ہے کچھ نظر نہیں آرہا لیکن آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو جانے مجھے نظر آ جائے گا تمہیں کیسے نظر آ جائے گا ہم نے زد لگائی ہوئی ہے قدرت کے ساتھ بھی کہ نہیں ہم نے سفر کرنا ہے اور کام کیا کرنا ہے بہت ضروری کام ہے کیا کام ہے اتنی شدید سردی میں جی آئس کریم کھانے جانا ہے یقین کریں کہ ہمیں ایسی اس نویت کے کام ہوتے ہیں جس پہ ہم گاڑی بھی باہر نکال لیتے ہیں اور دوسرے شہروں کا سفر بھی کرتے ہیں مبارک بات ہے بچے نے میٹرک کیتا ہے یار مبارک بات تمہیں ایک میں انہیں بعد دے دو جا کے یہ ان دنوں میں ضرور جانا ہے فون پہ دے دو ان کو بتاو ہم آ نہیں سکتے مطلب انتہا ہے ہماری لاپروائی والی کہ ہم نے ہر قیمت پہ ان بھونڈے جواز کو وجہ بنا کے بنیاد بنا کے ہم سفر کرنے پہ تولے رات کو آپ دیکھتے ہیں جب یہ لاہور شہر میں دھند کا راج ہے آج کل آپ آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے سڑکوں پہ راش کی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات ہمیں سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دھند جو ہے نا وہ انتہائی انپریڈکٹبل فنومن ہے انپریڈکٹبل کا مطلب ہے جس کے بارے میں کوئی پیش کوئی نہیں کی جا سکتی کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کھلا میدان ہے وہاں پہ کچھ ہڑک ہے تو وہاں پہ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی نہر کے کنارے پہ زیادہ ہوگی یا کم ہوگی کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی کھیت کھلیان ہے وہاں پہ کم ہوگی زیادہ ہوگی موٹر وی پہ کم ہوگی زیادہ ہوگی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا دوسرا اس کا کوئی وقت مہین نہیں ہے پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ نہیں آتی یہ بلکل اس طرح بعض دفعہ گرتی ہے جیسے خدا نہ خواستہ جیسے چھت گرتی ہے نا اس طرح فوق گرتی ہے within a second آپ بلکل کلیر جا رہے ہیں یا دم آپ کو پتا چلتا ہے کہ فوق ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ہمارے ویورز کو ذہن میں رکھنی چاہیے ہو سکتا ہے اس جگہ پہ فوق نہ ہو آپ کو دو کلومیٹر دور جا کے شدید فوق میں لے آپ اس لئے یہ ساری باتیں میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ لینی چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دھند کے دنوں میں باہر نکلنے سے آوائیڈ کریں ہر قیمت میں دن دن میں اپنا سفر مکمل کر لیں جب دوپ کی کرنے ہیں کسی حد تک دوپ موجود ہے اس لئے بارال فوق نہیں ہوتی لیکن شام کے بعد اور صبح صبح نکلنا جو ہے یہ خطرے سے خالی نہیں جی 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 اور اللہ باپ کر ایک گاڑی اگر ٹکراتی ہے تو ہم اب تو بے شمار ویڈیوز دیکھ چکے ہیں تو پھر دھڑا دھڑ کو ستارہ اٹھارہ بیس گاڑیاں اوپر تکراتی ہیں بلکہ جب تک دوندنے ہی ختم ہوتی یا نظر آنا شروع نہیں ہوتا وہ گاڑیاں ٹکراتی جاتی ہیں نالی میاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا دن پر دین دینے تنخواہ بجڑ نہیں توڑی یہ وگل گائی ہوئی ہے یا تمہارے سڑ کے اوپر چیل ہلاک ہوئی ہے چلو کرو گزارہ نظرین آج ایک پر پھر ہمارے ساتھ موجود ہے مہنگائی سے گھبرایا سردی سے ٹھٹرتا ہمارا فی کا بڑی ہوئی دوند آج تو بہت دوند پڑ گئی ہے سمگو ہو گئی ہے بہت سموک سموک سموگ ادھر اتنی دوند پڑی ہوئی تھی کہ ایک دم چانہ وچارے کا پیر توئے میں گوش گیا ادھر تویا تھا اتنا وردہ شکریں مونگ پھلی آلہ لفاف آئی دیا تھے چنی سی لیتے ساری گر جانی تھی اور پھر سارا سفر کر کری ہو جانا مجھے جو موچ آگی اس کی فکر نہیں ہو تمہیں صرف مونگ پھلی کی فکر ہے مونگ پھلی لے اسی پانجڑ پہ یہ دیتے تو تے بہلائی پھر دارین ہے وہ تو گرم مونگ پھلی لی تھی کجھے کے نیچے سے نکال کے تو گر جاتی تو ساری ٹھنڈی ہو جانی سی گرم گرم مونگ پھلی لی تھی بہت مزا آتا ہے تیسرے دانے جو تو ریت نکال دی ہو تو بھی بڑا مزا آدھ ہے تیرے چا نکال دیے ساڈے چا تھن نکال دیے آپ جیسے گریبوں کا وہی درائی فروٹ ہے نے آپ کیا درائی فروٹ میں ملوک کھاتی ہیں میسٹر آئی لائک کشیو نٹ ماشا اللہ واجیو آئے 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 بری گالے کشیو نٹ اچھے مرچا پاہی تھی آنے باتے لیمک پاکے کھائی تا ہے کشیو نٹ کاجو کھاتا ہے کاجو کھلا جو کھا لیتا ہے کھلا جو نہیں کاجو کاجو ہم تو مونگ پھلی کھاتی ہیں تو وہ بھی ہم کھاتی ہیں جمعے کے جمعے کاجو میں نے دیکھا ہوا ہے حاجی صاحب مانگواتی ہیں نا جب ان کے گاہر میں ماناتی ہیں ان کے مندے کے سرر سسڈال تو اس وقت ان کی اتنی وڈکڑے ہوتی ہیں کاجوی پڑی آتا ہے وہ جو اس طرح ڈاوندا ہے کی کی طرح ہے؟ ہاں کی نہیں چاند کی طرح جس طرح وہ ڈا لو بھی آوندا ہے اب آپ بیند ہوگا ہوتا ہے میں ایک دفاہ ملک شاب کے ڈلایوڈس کے ساتھ گیا تھا ڈلای فلوٹ لینے ستانہ زار پیکایا تھا میری تنہا بھی نہیں بڑھ رہی اب یہ 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 کیا ان لوگوں نے چکڑ چلایا ہوتا ہے تین سال سے مجھے کہہ رہے ہیں فیکٹری میں کہ پہلی جنوری سے تمہاری تنہا بڑھ جائے گی پہلی جنوری سے تنہا بڑھ جائے گی پہلی آ کے پھر دو ہو جاندی ہے تین ہو جاندی ہے چڑھا آٹھ پانچ سچے لڑا لائی جاندینے تو بڑھاتے ہیں انہی تنہا اب یہ اتنہا ماں وہ دائی جاندینے لوگ کی تو ان کو گورنمنٹ کو کہا کہ یہ جو فیکٹریوں والی ہیں ان کو پکڑ لیں کہ انہی جب بڑھاتے ہیں گریب بندیوں کی تنہا کما کما کے پیسے آپ نے بینک بھی پڑھی جاندینے تھے کئی بھی جاندینے کے بہت منگائی ہو گئی ہے کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں اببا کہتا ہے کچھ نہیں بچتا ہا جی شاپ تے پھر خوڑ چاڑے کرچ فیکٹری کا دلی پہلان دیو نقصان کراناستے اببا کہتا ہے چھو پکڑ کے بھو ہے کٹ دیاں گئی فیکٹری تو بیسے اببا کہتا ہے کہ پھر پھر اے تنہا کا وکے پاچھدہ نہیں اس کی تے کام ہوئی کارکے تو تنہا ہی لینی ہیں ہمیں کیا بچے نہ بچے تو تنہا ہوتا ہوتے شایئی جو پھر کہہ دے دیو پہلی جنرولی نو وہ دے گی تو کوئی بھی نای چلو اب پا کہندہ اچھر ایم این نے آتیاں سے ایم پیاں آتیاں تنہاں وہاں آتیاں دیاں لے نمیاں گڑیاں وہیں آ رہی آ لے خباز پاڑک داشی پہ آتیا ہے اب پا کہندہ جاں تمان پوزدار دیوی بلٹ پروف آ رہی ہے تمہاری تنخواہ نہیں بڑھ رہے جو آئی صاحب کا بی پی بڑھتا ہے نا تاڑی تنخواہ پھر آئی صاحب دا بی پی تھا لے کرنا تلاکہ دا ہے تم بھی بولیٹ پروف ہوں یہ بولیٹ پروف نہیں ہے یہ خود بولیٹ ہے یہ کونسی پسٹول میں بوشتا ہے تمہاری تنخواہ نہیں بڑھ رہی نا تم وکیل کر لو موہ نہیں چنگ آتے گالیوی نہیں چنگ اس نے خود نئی نئی وقالت شروع کی ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے وکیل کر لو نہیں تو جو وکیل مفت میں ہو جانتے ہیں جب ہم نے پچھلا مکان نہیں تھا کھالی کیا تو تو اس نے سمان چو کے ساتھ باڑھ شوٹیا سی جدوں تے کھالا کہیں دی سی کھا تسی وکیل کر لو ہم اب آن دے وکیل کتھو کر لو ہے وکیل مفتوں دے نے وکیل بھی پیشے لیتی ہیں تو تنہا تو پہلے ہی نہیں پچھتی تو بیچ میں وکیل کان سے کڑے ہم اماں کہیں دیے ساڈا وکیل تھی اللہ ہی ہے بے شک جب تنہا ہی نہیں بڑھ رہی تو وکیل کتھڑ سے کھال لے بڑھ جائے گی ٹینشن نا لے ٹھیکا جی اے دین پڑھ دے ہون دے نا تن خواب بڑھ جڑ نہیں توڑی وہ والی ہاں جی یہ ویدل گائی ہوئی ہے یا تمہارے سڑ کے اوپڑ چیل ہلاک ہوئی ہوئی ہے کیولئی ہے اللہ چھلو کرو کرو کتھا رہی صورت انخواہ دے چی Yeh ہاں لوٹا پشنے گا کیا اندہ تمہارا شو بڑھا وجہ ہے اس سے بجرگ نے کیا انہیں دے سیرے پیار دیتا دے دیadura کو دیا گفت PR بابے لے چیک مار دے چی اس بابے کو کسی نجومی نے ببلے وقتوں میں کہا تھا کہ بابا دے سیر لے گا twitter یہ جو یہ جو پہلی تڑھی خاتی ہے نا تو ملک شاپ دا منڈا جو ہوتا ہے باڑ بھی جاندائے وہ کہتا ہے باڑ دے ملکانچتے نوان سال چاڑ جائے تھے لوگ کی چیزیں چشتیاں کر دین دینے گریب بھی سیلانتے جا کے سویٹر بھی کھڑی لین دینے جتیاں بھی کپڑے بھی بابا تو ہمارا جاتوں بھی نوان سال چاڑ جائے تھے نوان یہاں مشیبتاں نا تنہا پڑتیاں نا گریب بندین کو پوچھ دائے روٹی پاند یوں انہی پورا ہوں دا گریب باندھاتے ٹویٹر کی چھو لینے جب بھی اممہ کہن دی ہے جب بھی میرے ساتھ جان دی ہے نا تو مجھے کہہ دین دی ہے کہ اے میں اممہ جا پایا ہے سویٹر کہن دی ہے پتڑ تو باہر چلیا ہے تھے پا جا میں کہا اممہ تم پھر خود سڑتی لگ جان دی ہے تمہیں تو کہن دی ہے نا ہی پتڑ میں ہوں نے خے سے چوار جانی ہے تو جا دو ہی سویٹر آلی تکوان کو لنگ دی ہے تھے میں تھی وہ دڑویں دائی نہیں میں آنا پھر ہمیں اممہ اوچاری نوں کہنا پہندہ ہے کہ تو فکر نا کار میں تینوں ہی سویٹر لیا دیا میں نے تو ایک دفا کہا ہے میں کوئی مانگتا ہوں تم کیوں دیل چھوٹا کر لین دی ہو کہن دی ہے نا ہی پتڑ تھانڈ تے ہے یہ نا پھر تے ہاڑ واری ہوئی کہن دی ہے کہ تیری پہلی تڑی ہنو تنہا و دے گی نا حاجی صاحب نے تینوں کی آئے تو فیڑ ماں تینوں سویٹر لیا کر دیا یہ لوگ جو ہوتے ہیں فیکٹری آلے یا گریب آج میں کی سردی کیوں نے مسوس کرتے ہیں یا مجا کرتے ہیں ہر دفا کس دفا تنہا بر جائے گی جی وا 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 تے فیکہ شاب کار جا کے لڑیاں پا رہے ہیں تے روب پا رہے ہیں تے پھیڑ وچ چلی گئی پہلی تریخت چلو او سے تنہا اچھ کم کری جاؤ نیچے کٹ جائیں گے نا دنیا ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی آج حسب ماضی میں ایک بڑی دلچسپ چیز میں آپ کو پیش کر رہا ہوں آج کل کے بچے تو اپنے والدین کو کہتے ہیں نا جی میں نے گھڑی لینی ہے اور فوراں لے دی جاتی ہے میں نے موٹسائیکل لینا ہے تھوڑی سی ہی لو جد کے بعد مل جاتی ہے میں نے کار لینی ہے فوراں مل جاتی ہے میرے سکول میں فنکشن ہے میں نے پینٹ کوٹ پہننا ہے فوراں سلاگ دے دیتے ہیں فنکشن سوٹ چاہیے مل جاتا ہے چلوار کمیش چاہیے مجھے میں نے پاٹ کرنا ہے اپنے سکول کے ایک ڈرامے میں فوراں بن جاتا ہے بڑا آپ سن کے مزہ لیں گے کہ ہمارے بچپن میں یہ ساری چیزیں ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا مطلب گھڑی جو ہے نا ہمیں پہلی دفعہ والد صاحب کی پرانی گھڑی اس وقت مل گئی جب والد صاحب کے پاس ان کے کسی بھائی نے قزن نے باہر سے لا کے گھڑی دے دی تو اس وقت میرا خیال ہے میں نومی کلاس میں تھا یا میٹرک میں تھا جب مجھے گھڑی ملی اور اس لیے مل گئی کہ وہ رومر گھڑی تھی رومر ساتھی سی ایک چھوٹی سی گھڑی جو والد صاحب کی تھی تو وہ ان کو ان کے ایک قزن نے لا کے باہر سے گھڑی دے دی وہ باہر سے آئے ان کو گھڑی گفٹ کی انہوں نے انہوں نے کہا لہو بھئی یہ پرانی اب تم لے لو اور پھر کبھی کبھی وہ پرانی گھڑی کی خیرخریت پوچھتے رہتے تھے جیسے آپ کسی دوست سے جرمن شیفرڈ کتا لے لیں تو وہ کبھی کبھی فون کر کے پوچھتا ہے صحیح ہے ممار شمارتے نہیں ہویا اس طرح وہ گھڑی کا بقاعدہ پوچھتے تھے اور اگر یقین نہیں آتا تھا پھر کہتے تھے اس کی آواز سنواؤ یار اس نے لطا کی آواز میں گانا سنا رہا ہے اس میں پہنکے ہی بتانا رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اچھا اسی طرح سائیکل جو ہے وہ بھی پرانی ملی کہ وہ پہلے سائیکل بڑے بھائی کے پاس آئی پھر اس سے چھوٹے کے پاس آئی پھر ہمارے پاس یہ عجیب چیز ہوتی تھی کہ ایک دم والدین اس طرح کوئی چیز نہیں لے کر دی عام طور پہ پرانے وقتوں میں جو توفہ ملتا تھا بچے کو پوری زندگی میں عام طور پہ اب تو سالگرہ پہ بھی توفہ افلاں کے ان پہ بھی توفہ اور وہ حق سمجھتے ہیں نا لیکن پہلے وقتوں میں زیادہ سے زیادہ جو بچے کو توفہ ملتا تھا وہ میٹرک پاس کرنے پر ملتا تھا وہ ایک ہوتی تھی چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو سائیکل ہو یا کوئی چیز گھڑی ہو وہ میٹرک کرنے پہ عام طور پہ ملتا تھا زندگی میں مطلب پندرہ سال بات توفہ ملتا تھا پہلا توفہ اب تو چھوٹے چھوٹے بچے زد کرتے ہیں مجھے فون لے کے دیں اسی طرح میں نے جو پینٹکوٹ کی بات کی اب بچے فوراں سلوا لیتے ہیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب کادے ایک جیسے ہو جاتے ہیں ایک پینٹکوٹ وہ چارا سارے ہاں نوپوکت آگا رہے ہاں ہاں اگر کسی کے دوست کی شادی ہے تو وہ بھی وہی پینٹکوٹ پہن کے گیا ہے اگر کسی کے کالیج میں کو فنکشن ہے تو پھر وہ وہ والا پینٹکوٹ پہن کے چلاگی ہے اگر کسی نے ویسے ہی کہیں جانا ہے دوستوں کے ہاں تو پینٹکوٹ پہن کے جانا ہے تو اس نے بھی وہی پینٹکوٹ پہن لیا جانا کی مردہ اٹھ کے تو کوٹ تو اوریا اور واقعی آپ حیران ہوں گے سنکے کہ پینٹکورٹ جو تھا نا جی وہ درزی سے ہی سلوایا جاتا تھا یہ ریڈی میٹ والا تو بلکل کام تو اس لیے وہ بڑے احتمام سے پینٹکورٹ بنایا جاتا تھا اور بڑا وہ مشکل ہوتا تھا پینٹکورٹ بنانا اس لیے ایک دم ایسے نہیں تھا ہو جاتا کہ جس بھی بچے کو چاہیے بے شک صاحب ایسیت لوگ ہوتے تھے ایسے نہیں تھا ہوتا کہ سب فوراں ہی پینٹکورٹ سلوا لیتے پینٹکورٹ ایک بڑی اہم چیز ہوتی عزیزی اللہ کا شکرہ پینٹالیس سال پہلے بھی ہمارے پاس بیس پینٹکورٹ تھے واہ واہ آپ کے وہ بینڈ میں بیس بندے تھے وہ سارے پینٹکورٹ پہن کے ما شاء اللہ بڑا اچھا وہ اس وقت بینڈ ہوتا تھا اب بھی ہے اچھا پھر ایک اور بڑی عجیب سی چیز تھی ابھی تو سب کے گھروں میں اپنی اپنی علماری ہے ہاں جی ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے لوہے کے چھوٹے چھوٹے صندوق ہوتے ہیں اور وہ صندوق سارے بائیوں کے ایک ہی جگہ ہی کٹھے پڑے ہوتے تھے اوپر نیچے اور وہ ترتیب سے پڑے ہوتے تھے سب تو ہوتے ادھو نکے تھے ادھو تھلے ادھو نکے تھے ادھو تھلے ادھو نکے تھے اس کو کوئی اور ہی کپڑے نکال کے دیتا تھا ماں نکال کے دیتی تھی یا کوئی بڑے بائی ساتھ ہاتھ ڈالتے تھے تو پھر وہ اس کے کپڑے نکالتے تھے یہ تھیلہ وغیرہ اٹھارہ بہن بھائی ہے جو آخری صندوق تھا نا وہ سیڑھی لگا کے پار دیتا یعنی میں نے سنیا کہ آخری صندوق جو ہے وہ کوٹھے پہ پڑا ہوتا تھا یہ سوٹکیس بھی عزیزی امیروں کا کھیل آئیاں ان کے پاس ہوتے تھے ہمارے چاروں بھائیوں کے پاس ایک تھیلہ تھا بڑا سا اس میں چاروں کے سوٹوں تھے جنہوں سوٹ چاہیے تھا سی وہ بچ بڑے جنہوں نے تھیلے اپنا اللہ بلی ہوتا سی میرا مطلب ہے کہ مختلف اس طرح کے گزارے کیے جاتے تھے بڑے ہی کفایت شعاری کے ساتھ کوئی شوخہ پناہ نہیں تھا ہوتا یہ اچھی بات تھی کہ تب شوخہ بن نہیں تھا اور پھر ایک اور چیز یہ جو بکس ہیں یہ بھی سب سے بڑا بھائی خریدتا تھا جب وہ سکول داخل ہوتا تھا اس کو ہی قائدے شاید یہ وہ ملتے تھے اس کے بعد وہی کتابیں وہ پہلی میں گیا ہے تو اس کی پیچھے وہ چھوٹے بھائی کے پاس آ گئے ہیں قائدے وہ دوسری میں گیا ہے چھوٹا پہلی میں چلا گیا ہے پھر اس کو پہلی والی مل گئی مطلب اکثر گروں کے اندر ایک ہی تفاق قائدے یا بکس وغیرہ خریدی جاتی تھی وہی سارے بھائی پڑھ دیتے اور سارے ماشاءاللہ ورڈویں لے لیتے اب سارے اپنی اپنی وکری بکس لیتے ہیں اور چار چار دفعہ ہم تیان دے کے پاس ہوتے ہیں بھائی جان ایک ہی قائدہ ایک گھر میں اتنے بچے استعمال کرتے تھے اس میں الف انار سرخ رنگ کا ہوتا تھا جب آخری بھائیتہ کہتا تھا وہ انار ہرے رنگ کا ہو گیا ہوتا تھا چھوٹے بھائی جب انار کچھا ہوتا وہ ہرے ہی ہوتا ہے یہ گوگے نے اپنا قائدہ پھار لیا تھا انار کے چکر میں ہر وقت اس میں سے دانے نکالتا رہتا تھا دانے نہیں لکھلے قائدہ پھار گیا قائدہ پھار گیا تھی جان چھوٹ گیا انہیں کیا پڑھائی تو اسی طرح سلیٹ بڑے بھائی کی چھوٹے کو مل جاتی تھی تختی مل جاتی تھی اور بالکل یہ خاش نہیں تھی ہوتی کہ نئی آئے وہ پرانی تختی جو ہے نا جی وہ استعمال ہوئی یا پرانی سلیٹ لکھنے والی یا پرانی کلم دعات یا پرانا پہن اس کا اتنا مزہ آتا تھا اور کوئی خواہی یا لالچ نہیں تھی ہوتی کہ مجھے نئیہ ہی ملے اب تو بچے کو آپ کہے نا کہ بڑے بھائی کی شرٹ پہن لو تو وہ کہے گا کہ وہی آپ کا بیٹا ہے میں نہیں آپ کا بیٹا یہ تھا آج کا اسپیحال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کیا عجیب دنیا ہے جب چلنا نہیں آتا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا اب چلنا آتا ہے تو ہر کوئی گرانے پہ لگا ہوا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ